غازیباد میں پولیس کو بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے ساہیب آباد پولیس اور ایش ٹی ایف نویڈا کی سیوٹ ٹیم کی تین بدماشوں کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو گئے جن میں سے گولی لگنے سے ایک لاکھ کائی نامی بدماش ٹھیر ہو گیا جبکہ اس کے دو ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر موقع سے فرار ہو گئے جبکہ مٹ بھیڑ میں گولی لگنے سے دو پولیس کرمی غائل ہو گئے جنہیں اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے مرتق بدماش کی پہچان مہربان کے روپ میں ہوئی ہے جو گریٹر نویڈا کے تھانہ جارچہ میں 65 لاکھ روپے کی لوٹ کے مقدمے کا وانچے تپرا دی تھا اور اس پر ایک لاکھ کا انعام پولیس نے گھوشت کر رکھا تھا مرتق بدماش پر ہتیا اور لوٹ کے لگ بھگ تیس معاملے درست تھے اور کئی دنوں سے پولیس تلاش کر رہی تھی آج یہ کوئیل اپارپنٹ جو کی ساہیب آباد تھانے میں پڑھتا وہاں ایک پولیس امڈویڈ ہوئی جس پولیس امڈویڈ میں ایس ٹی ایف کی نوڈیا یونٹ اور ہماری ساہیب آباد کے پولیس سنگت روپ سے شامل تھی اس میں ایک سنٹوکار میں تین بدماش تھے اور ان کے دوارہ جب انہیں جب روپنا پریاس کیا گیا ہے تو کوئیل اپارمنٹ میں گھوشتے اور تینوں بدماشوں میں تینوں بدماشوں میں دوارہ پولیس فار فائرنگ کی گئی پولیس کی کاؤنٹر فائرنگ میں ایک بدماش مہروان جو کی ایک لاکھائی نامی بدماش ہے اور پینسٹھ لاکھ کی جارچہ میں ایک لوٹ ہوئی تھی اس میں شامل تھا وہ گھائل ہوا ہمارے ایسٹیف یونٹ کے دو ایک ہیڈ کونسٹیبل ایک کونسٹیبل بھی گھائل ہوئے گھائلوں کو تتکال ہسپٹر لے کے جائے گیا ہے جہاں مہروان کو مرد گھوشت کر دیا گیا ہے یہ ایک شاتیر بدماش ہے اور اس کے اوپر تیس سے ادھیک لوٹ پارٹ کے مرڈر کے اور گمبھیر اپرات کے مقدمے اس پر پنجی کر دیا ہے